آج کل چار شادیاں کیسے کریں محمد فہیم صاحب کو ہاتھ سے بہت جل بھن کے پوچھ رہے ہیں کہ آج کل ہم چار شادیاں کیسے کریں محمد فہیم صاحب کہتے ہیں جی میں نے آپ کے چار شادی کے بارے میں بیانات سنے ہیں میرا بھی یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں چار شادیاں کروں گا پہلے تین شادیاں بیوہ پہلی تین شادیاں بیوہ اور تلاقی آفتہ سے پھر اگر اللہ نے کمانی دی تو اس سے ورنہ انہی پر گزارا کروں گا گزارا یعنی تین عورتیں ہو کے بھی یہ گزارا کریں گے اس بارے میں میری مزید رہنمائی فرما دیں محمد فہیم کوہات صاحب آپ بہت مشکل سے گزارا کریں گے آپ کی تین شادیاں ہو جائیں گی تو جو ایک والے ہیں وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے ہم تو پھر قہد کی حالت میں ہیں اس وقت تو آپ نے جو یہ جذبہ ہے نا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیانات سنیں میرا ذہن بن گیا ہے کہ میں چار شادیاں کروں گا پہلی تین شادیاں بیوہ اور تلاقی آفتہ سے پھر اگر اللہ نے کمانی دی دی تو اس سے اس بارے میں میری مزید رہنمائی فرمائیں گے رہنمائی فرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہترین کام کر رہے ہیں آپ اللہ آپ کو توفیق دے البتہ یہ جو آپ نے کہا میں گزارا کروں گا یہ لفظ آپ ہٹا دیں تین پہ گزارا نہیں ہوتا تین میں تو آدمی بڑے مزے سے زندگی گزرتی ہے تین بیوی آئیں ہاں وہ الگ اس کی ٹینشنیں شادیوں کی وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے تو آپ نے کرنا یہ ہے رہنمائی فرما دیں نا رہنمائی یہ ہے کہ پہلی شادی آپ بیوہ یا تلاقی آفتہ سے کریں اور غریب لڑکی تلاش کریں اگر آپ کو اللہ نے مالی حیثیت کم دی ہے زیادہ مالی حیثیت دی ہے تو مالداروں سے کریں کم مالی حیثیت دی ہے تو آپ نے اپنے سے اتنی کم غریب میں کرنے ہیں کہ جن تین غریبوں کو آپ ایفورڈ کر سکیں یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی آمدن پچاس ہزار ہیں اور آپ جس تلاقی آفتہ سے شادی کر رہے ہیں اس کے اببہ کی آمدن ایک لاکھ تھی تو وہ ایک تلاقی آفتہ ہی آپ کے لئے ہیڈک بن جائے گی آپ اس کا نانفقہ نہیں اٹھا سکتے پھر دوسری کریں گے کیسے آپ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کی منتلی ارننگ پچاس ہزار ہے تو آپ نے شروع سے ذہن یہ بنانا ہے کہ میں نے ایسی چار لے کر آنی ہے جن کے باپ کی منتلی ارننگ دس یا پندرہ ہزار روپے ہے تاکہ وہ چاروں کی حقوق آپ ادا کر سکیں اور کیونکہ غریب لڑکی آرام سے گزارہ کرے گی مالدار آپ کی اس تنخواہ میں گزارہ کرنی سکتی اور اگر آپ کی تنخواہ ایک لاکھ ہے تو پھر آپ اسی حساب سے میعار بنائیں اور اگر آپ ایک کروڑ روپے کماتے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو حلال کماتے ہو ایک کروڑ روپے تو پھر آپ اس حساب سے رشتے تلاش کریں تو پہلا پوائنٹ تو یہ نوٹ کرنے آپ نمبر دو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ دماغ سے نگال دیں کہ تینوں یا چاروں کو ایک ہی جگہ آپ نے رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے تینوں یا چاروں یا دونوں کو ایک ہی جگہ رکھنا ہے تو پھر آپ اپنے لئے کوئی الگ گھر بنا لیں پھر آپ وہاں نہیں رہ سکتے یا پھر اپنے لئے اچھا سا کوئی ہیلمٹ آپ تیار کر رکھیں تو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ الگ الگ رکھنے کا دماغ میں رکھیں بے شک رینٹ پہ گھر لے لیں آپ غریب لڑکی کم رینٹ والے گھر پہ بھی رہنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ طلاقی آفتہ یا بیوہ سے جب آپ شادی کریں گے تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ طلاقی آفتہ یا بیوہ ہے تو بھٹھا گھر کے کر لیں بہت سے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے چونکہ کسی کا گھر بسانا ہے تو جو رشتہ آگیا بس کر لینی ہے ہم نے ایسا نہیں ہے کیونکہ زوجہ کے ساتھ بہرحال زندگی گزارنی ہوتی ہے محبت کرنی ہوتی ہے اور قرآن نے بھی کہا تو طلاقی آفتہ بیوہ میں اتنا ضرور ہو کہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں اگر آپ کی رغبت اس طرف مائل ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے تو نگاہ کریں صرف گھر بسانے کے لیے جب آدمی شادی کرتا ہے اور بیوی کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی تو پھر بعد میں بڑے مسائل ہوتے ہیں انسان محبت نہیں دے پاتا اس کو تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کم عمر سے کریں یا بہت خوبصورت سے کریں بعض یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی خاتون آپ سے عمر میں زیادہ ہو لیکن آپ کو وہ اچھی لگے سمجھ میں آئے تو بھی کریں ان نخروں میں نہ پڑیں کہ عمر اتنی ہو یا عمر زیادہ ہو یا قوم کون سی ہے ان چیزوں میں نہ پڑیں ما طواب الکم قرآن کہہ رہا جس کی طرف تمہاری رغبت ہو بعض دفعہ غیر قوم میں کرنے میں رغبت ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اور چوتھی بات یہ میں آپ کو اسنی تفصیل سے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کے دل کی آواز نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں رہنمائی چاہیے چوتھی بات یہ کہ اگر یہ بیوہ یا طلاق یافتہ کے ساتھ بچے بھی ہیں اور وہ بچے اپنے ساتھ لانا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم آپ ان سے بولیں ضرور لیکن آپ ان کو شروع میں ایک بات بتا دیں کہ بھئی چونکہ یہ بچے کسی اور مرد سے پیدا ہوئے ہیں میرے چونکہ یہ سوتیلے ہیں تو میں گارنٹی اس بات کی بہرحال نہیں دیتا کہ ان سے میں ویسی محبت کروں گا جیسی میں اپنے بچوں سے کروں گا کیونکہ انسان اپنے آپ کو ایسی چیز کا پابند نہ بنائے جو بعد میں ایفورڈ نہیں کر سکتا ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں مرد نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ تم بچے لے آؤ اور میں ان سے وہی ٹوٹ کے محبت کروں گا جو میں اپنے بچوں سے کروں گا بعد میں ہو نہیں پاتی آدمی سے پھر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اختلاف ہوتے ہیں اور طلاقیں ہوتی ہیں اس لئے پہلے بتا دیا جائے ان کو کہ بھئی آپ کے ساتھ بچے آئیں گے آپ کی کسٹڈی میں رہیں گے میں ان کو آپ کی گودھ سے چھینوں گا نہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے کسی طلاقی آفتہ یا بیوہ کے لیے کہ اس سے بچے چھینے نہیں جارے شادی کے بعد تو رہیں گے آپ کی کسٹڈی میں لیکن یہ آپ کے بچے ہوں گے مجھ سے جتنی محبت میں دے سکا ضرور دوں گا اور کوشش کریں پوری محبت دیں ان کو کوشش تو پوری کریں لیکن ایگریمنٹ نہ کریں ایسا کوئی بعد میں اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اور ان کو پہلے بتا دیا جائے کہ بھئی ان کا وراثت میں میری طرف سے حصہ نہیں ہوگا اور یہ آپ کے ساتھ رہیں گے باقی آپ مجھ سے یہ امید نہ لگائیے گا کہ جو مجھے اپنے بچوں سے جتنا لگاؤ محبت وہ آپ کے بھی بچوں سے اسی طرح ہوگا یہ میں پہلے سے بتا دوں کہ یہ نہیں ہوگا یعنی یہ چیزیں کلیر کر دیں آپ دل میں آپ یہ نیت کریں کہ میں پوری محبت دوں گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر عورت کو پہلے سے پتا ہوتا ہے بھئی بچ مجھے اتنا بھی میرے شوہر کا حسان ہے کہ مجھے بچے انہوں نے لانے کی اجازت دے دی تو پھر آپ اس کو محبت بھی دینے تو زیادہ اچھا ہے خرچے کے بارے میں بھی پہلے سے تیہ کر لیں آپ کہ بھئی یہ بچے آپ لے کر تو آ رہی ہو اپنے ساتھ تو ان پہ خرچہ کون کرے گا اگر آپ نے خرچہ اٹھانا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں اٹھانا تو پہلے سے کلیر کر دیں کہ بھئی میں ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتا میں ایفورڈ نہیں کر سکتا تو خرچہ ان پہ میں نہیں کروں گا بلکہ خرچہ ان کے باپ سے لیا جائے یا ان کی وراثت سے یا ان کے ددیال ہے جو بھی یہ جہاں سے لیا جائے تو میں خرچہ ایفورڈ نہیں کر سکتا صرف آپ کو بچے ساتھ لانے کی اجازت ہوگی اور اگر ایفورڈ کر سکتے ہیں تو سو دفعہ آپ خرچہ اٹھائیں ان کا بھی یہ تو بہت بڑی بہت سواب کی بات ہو جائے گی تو یہ مطلب یہ کہ ساری باتیں بلکل دو اور دو چار کی طرح پہلے کلیر کر کے کریں ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ گھر بسانے کے لیے شادی کر رہے ہوگے اور وہ گھر بسنے کے بجائے ایک دفعہ طلاق ہوئی ہے عورت کو دوبارہ بھی طلاق ہی ہونی ہے پھر یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جوش میں آ کے جس کے بعد میں نتائج غلط ثابت ہو